اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن الرجید والفرقان الحقیم طاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقہ اللہ تذکرتا لمن یخشا تنزیلا ممن خلق الارد والسماوات الولا الرحمن الرحمن الرحیم ناریت تشیخ لکھیں تشیخ لکھیں صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول نبی کریم ونحن علی ذالکہ لمن الشاہدین وشاکرین والحمدللہ رب العالمين درود پاک عدب اور احترام سے حضور کی بارگاہ میں پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رب العالمین وعلا آلکہ واصحابکہ یا شفیع المسلمین بادہ زندہ صلاة لائک ست عزت و تقریم مرشد ارامی دیوان کریم حضور غریب نواز حضرت قبلہ عمیر حمد عمیر حسنات شاہ صاحب برکاتہ سجادہ نشین آسان علیہ عمیر صالحین بیرہ شریف اور جملہ برادرانہ طریقت برادرانہ اسلام اللہ کے فضل کرم سے ہم سب آج شب کرم کے اس موقع پر قدوت السالقین امدت العارفین حضور امیر السالقین بیر امیر شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے سالانہ عرص پاک کی اس آخری نشست میں حاضر ہیں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے اور ہمیں مضور پیر امیر شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرص پاک کا روحانی ظاہری باطنی لنگر نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے دامن مراد کو بردے اور ہمیں اپنے شیخ کریم کی زیارت کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں کے اوپر بھی اپنی خاص رحمتوں کا نوضور فرمائے حضرات محترم شب کرم کے اندر الحمدللہ حضور غریب نواز کے حکم سے ہر دفعہ مضامین قرآن کے انوانی سے درس زیاء قرآن شریف ہوتا ہے جس میں گزشتہ شب کرم میں ہم نے سورہ مریم کے مضامین کا ذکر کیا اور اس میں حضرت سیدہ مریم صلی اللہ علیہ پر اللہ کی جو نواز شاہد ہوئی اور جن کرامات کا ظہور ہوا اور حضرت سیدہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو شانہ عطا فرمائی ان کا ذکر ہوا اور سورہ مریم کے بعد سولوے پارے میں سورہ تاہا کا ذکر آتا ہے یہ مکی سورت ہے اس کے آٹھ رکوع ہیں اور ایک سو پینتیس آیات پر مشتمل ہے اور یہ سورہ فاق کب نازل ہوئی اس کے حوالے سے حضور زیادہ عمت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے شانہ نزول کے اعتبار سے فرمایا کہ یہ سورت تاریخ اسلام کے ایک اہم واقعہ سے جڑی ہوئی ہے کہ جب ان تالیس لوگ مسلمان ہو چکے اور ابھی چالیس کا عدد پورا نہ ہوا اور مسلمان ابھی تک چھپکے عبادت کرتے تھے اور وہ شان و شوقت ابھی اسلام کو ملنا باقی تھی اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم اعز الاسلام بے احد الہمرین یا اللہ دو عمر جو ہیں ایک عمر بن حشام ہے ایک عمر بن خطاب ہے ان میں سے جسے تو چاہے اس کے ساتھ اسلام کو عصد اور شوقت عطا فرما اور وہ دعا حضرت سیدنا عمر کے حق میں قبول ہونی تھی اور انہوں نے مراد رسول بننا تھا تو پھر کیا ہوا کہ وہ اپنی طرف سے تلوار ننگی تلوار نیام سے باہر نکال کے لہراتے ہوئے نکلے کہ آج میں نبی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو گزند پہنچاؤں گا اور تکلیف دوں گا اور راستے میں ایک صحابی ملے اور انہوں نے کہا کہ بھئی ادھر بعد میں جانا پہلے اپنی پہن اور اپنی پہنی کوئی خبر لو تم جنہیں تکلیف دینا چاہتے ہو تمہارے اپنے گھر کے افراد ان کے خدموں پہ آذر ہو کے اسلام قبول کر چکے ہیں تو حضرت سیدہ فاطمہ بنت خطاب اور حضرت سیدنا سعید بن زید رضی اللہ عنہ مسلمان ہو چکے تھے یہ وہاں پہنچے تفصیلی واقعہ آپ جانتے ہیں میں اشارہ پر رہا ہوں تو سب سے پہلے جاتے ہی حضرت سعید بن زید کو بارنا شروع کر دیا اور ان کو تھپڑ رسید کیے اور زدو کوب کرنا شروع کیا تو ان کی بہن تو ان کی جو زوجہ ہیں حضرت عمر کی جو بہن تھی رضی اللہ عنہ وہ باہر آئیں اور اپنے خامد کو بچانے کی کوشش کی تو تلوار کا دستہ ان کے سر پہ دے مارا اور اپنی ہی بہن کا سر جو ہے اس سے خون کا پوارا نکلا تو اس وقت پھر ہوش آیا اور کہنے لگے کہ ابھی جب میں دروازے پہ کڑا ہو کے سن رہا تھا تو جو آیات تم پڑ رہی تھی اب ذرا مجھے بھی تو پڑ کے سناو کہ تم کیا پڑ رہی تھی تو ان کی بہن نے کہا کہ یہ پاک قرآن ہے اور یہ پاک لوگوں میں پڑا جاتا ہے پہلے غسل کرو اور کفر کی نجاست کو اپنے اوپر سے ہٹاؤ غسل کر کے آؤ پھر سنایا جائے گا دل بدلہ غسل کیا آ کے بیٹھے تو ان کی بہن نے چمڑے کے اوپر لکھا ہوا قرآن کا وہ صفحہ اٹھایا جس پہ یہ والی صورت لکھی ہوئی تھی اور اس کی پہلی سولہ آیات پڑی تاہا ما انزلنا عليکا القرآن لتشکا الا تذکر تل من يخشا تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا الرحمن على الارش الصوا له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت السر وان تجھر في القول فانه يعلم السر و اخطا اللہ لا الہ الا اللہ له الاسماو الاسلام جب یہ آیات پڑی جیسے جیسے وہ آیات پڑ رہی تھی حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں مجھے ایسے لگتا تھا کہ اللہ کے نور کا پانی میرے سر پہ گر رہا ہے اور نجاستوں سے پاک کر کے میرے دل میں ایمان کا نور اترتا چلا جارہا ہے پھر وہاں سے نکلے اور دوڑتے ہوئے تلوار ہاتھ میں ہے ہوش نہیں ہے حضور کی باردہ میں پہنچے اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے آتے ہوئے ہی فرمایا جیسے بھی ہے آج اسے آنے دو آج اللہ تعالی نے اس کے مقدر کا ساتھارا جگہ کے رکھ دیا حقیم اللہ علامہ محمد اقبال علمت اللہ تعالی علیہ اپنی مسلمی میں فرسی زبان میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں سے عورت کے مقام کا پتہ چلتا ہے خاتون کو اپنے مقام کو پہچاننا چاہیے وہ خواتین جو یورپی اور انڈین تہذیب کا نشانہ بن کے اسلامی لباس کو چھوڑتی چلی جا رہی ہے اور اسلامی کلچر کو چھوڑ کے انگریز کے کلچر کے اندر وہ آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے اگر عورت اپنے مقام کو پہچان لے تو اقبال کا شیر سنیں فرماتے ہیں نمی دانی کہ سوزے قرعت تو دگردوں کرد تقدیر عمر کہا ہے عورت کیا پتہ نہیں ہے کہ تیری قرات کے درد و سوز نے عمر جیسے انسان کی تقدیر کو بدل کے رکھ دیا یعنی اے عورت اگر تم صحیح طریقے سے رب کے قرآن کی قاریہ بن جا اور قرآن پڑھنے والی بن جا تو اللہ تعالیٰ تیری قرات سے تیرے درد و سوز سے مردوں کی تقدیل بھی بدل سکتا ہے اور بدل ڈالتا ہے تو وہاں سے یہ پتہ چلا یہ سورہ تاہہ جو ہے یہ بالکل ابتدائے اسلام کے اندر یہ صورت نازل ہوئی اور پھر اس سورہ پاک کا جو مرکزی عنوان ہے اس کے حوالے سے حضور زیادہ علومت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر میں فصلین نے لکھا کہ اس کی پہلی آیت میں ہی اس کا حرمان ذکر کر دیا تاہہ ما انزلنا علیکل قرآن علی تشقہ اور حضور زیادہ علومت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں آپ رقم تراز ہیں کہ تاہہ ہے تو حروف مقتعات میں سے لیکن علامہ نظام الدین شیرازی فرماتے ہیں کہ اس میں دو حرف ہیں توئیں اور ہا تاہہ توئیں کے عدد حروف اوجد کے اعتبار سے نو بنتے ہیں اور ہے کے عدد پانچ بنتے ہیں اور ان کو جمع کیا جائے تو کل چودہ بنتے ہیں تو اس میں یہ اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تاہہ کے اندر اپنے حبیب سے فرما رہا ہے اے مدینے والے تو چودہی کا چاند ہے یا تاہہ یا حبیبی اے میرے کریم اے میرے حبیب اور اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بدر تمام ہیں آپ چودہی کا چاند ہیں اللہ تعالیٰ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کے نام سے فکار رہا ہے اور پھر فرمایا ما انزلنا علیہ القرآن ہم نے قرآن آپ پہ اس لیے نازل نہیں کیا لے تشکہ کہ آپ نعوذ باللہ شقاوت میں اور مصیبت میں گرفتار ہو جائیں یہ جو پرسپشن بعض لوگوں کی بن جاتی ہے کہ جو بندہ دیدار ہو گیا وہ دنیا کی لذتوں سے کٹ گیا اور حلال اور طیب لذتیں بھی اس سے چھوٹ گئیں اور ہر وقت اس کے چہرے پہ بارہ بجے رہے گئے اور وہ کسی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا اور دین کے نام پہ تکبر اور رہونت کو جو فروغ دیا جاتا ہے تو آپ فرماتے ہیں اس آیت میں اللہ نے یہ فرمایا کہ دیندار وہ نہیں ہوتا جس کی جبین پہ ہر وقت شکن رہے بلکہ دیندار وہ ہوتا ہے جس کے چہرے پہ اپنے پاک نبی کی اطاعت میں ہر وقت مسکرہ ہٹ رہے اور اس کا چہرہ خوبصورت ہو وہ نفاشت کا آلہ نیار ہو وہ سر سے لے کے پاؤں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کی عملی تصویر ہو اور اس کا دین بھی کامیاب ہو اس کی دنیا اور آخرت بھی کامیاب ہوتی ہے یعنی دین صرف ہماری آخرت سمارنے کے لیے نہیں آیا بلکہ یہ ہماری دنیا کو بھی سمارنے کے لیے آیا اس لیے ہمیں یہ دعا سے کھائی گئی ربنا آتنا فِ دنیا حسنہ وفِ الاخرت حسنہ وقنہ عذاب النار تو فرمایا کہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ سہراؤں میں نکل جائیں اور آپ دنیا کی جائد اور حلال حضرتوں کو بھی چھوڑ دیں بلکہ قرآن تو تمہاری دنیا کو بھی بھی بخصورت بنانے کے لیے آیا ہے اور کامیاب بنانے کے لیے آیا ہے اور پھر ارشاد فرمایا تنزیلم من خلق الارض والسماوات الولا کہ یہ اس رب نے نازل کیا ہے جس نے زمینوں کو بھی پیدا کیا آسمانوں کو بھی پیدا کیا اور وہ رحمان ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا پیغام دیا اور وہ عرش کے اوپر متمکد ہے اور پھر اس سورہ پاک میں چار رکوبوں سلسل جو ہیں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پورا قصہ تفصیل سے ذکر کیا گیا کہ سب سے پہلے کیسے وہ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور کس طریقے سے وہاں پہنچے پھر دس سال انہوں نے وہاں پہ قیام کیا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی فرمائی اور فیران کے اجاہ کے دعوت حق دینے کا حکم دیا اور وہاں بھی ارشاد فرمایا فرمایا فیران کے پاس جا کے بھی نرم بات کے ذریعے اس کے دین کا پیغام دینا تاکہ اس کے اندر دین کا شوق پیدا ہو جائے تو یہاں سے دین کا پیغام دینے کا ایک منہ چیزے ابلیر پورے کا پورا ذکر فرما دیا کہ یہ جو آج کل ایک شور ڈالا جا رہا ہے کہ نئی جی دین کا پیغام دینے کے لیے شدت ضروری ہے تلوار ضروری ہے فتوے کی مشین چلانا ضروری ہے تب ہی آپ دیندار بن سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے اپنے قلیم کو بھی فرمایا کہ فیران سے بھی جا کے بات کرے قولن لیینا تو آپ کے لہجے میں نرمی ہونی چاہیے تاکہ دین کا پیغام آگے پہنچ سکے بجا طور پہ گدشتہ دنوں میں یہ بات کہیں گئی کہ آج کل ہم جن ناروں کو رواج دے رہے ہیں اور جن ناروں کو ہم نے جو ہے وہ ہوا دینے کی کوشش کر رکھی ہے کہیں ان سے معاشرے میں شدت پسندی جنب نہ لے لیں ہمیں سرکار دوالب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کے جو دیگر سارے پہلو ہیں ان کو بھی پیشے نظر رکھنا چاہیے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سعودتیں اور ابتلاعات ذکر فرمائیں کہ ان کو بڑی مصیبتیں ہیں اور بڑی مشکتیں بھی دین کی راہ میں آئیں لیکن مشکت شکاوت کے لیے نہیں آتی مشکت کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ اللہ اس بندے سے ناراض ہے بلکہ مشکت کبھی کبھی انسان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے بھی لائی جاتی ہے اور تم دیئے عباد مخالف سے نہ دبراہ یہ تو چلتی ہے کبھی انسان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے بھی اس کو مسائب اور اس کو ابتلاعات ان کے ذریعے آزمایا جاتا ہے لیکن بار بار اللہ تعالیٰ اپنی شکت اور اپنی رحمت کا یوں اضار فرماتا ہے کہ ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آنے والی آزمائشوں کا ذکر ہے اور درمیان میں فرمایا موسیٰ علیہ السلام ان آزمائشوں کے دوران بھی ہم نے آپ پر بار بار احسانات فرمائے اور آپ کو مشکلوں سے بچایا اور آپ کو کوہِ حضور پر بلایا اور آپ کو آپ کی ماں نے دریاء کی موجوں کے حالے کر دیا تھا ہم نے پھر آپ کو آپ کی والدہ تک پہنچایا اور آپ کی تربیت اپنی آنکھوں کے سامنے کی اور کہیں فرمایا اور ہم نے اپنی جناب سے آپ کے چہرے پر اپنی محبت کا پرتوڑ ڈال دیا اب جو بھی آپ کو دیکھتا ہے وہ آپ کی محبت میں گریفتار ہو جاتا ہے یہاں صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے جو اللہ کا پر بزیدہ بندہ ہوتا ہے جو اللہ رب العزت کا پیارہ بندہ ہوتا ہے اللہ اس کے چہرے پہ اپنی محبت کا پرتوڑ ڈال دیتا ہے اور اپنی محبت کا عقص ڈال دیتا ہے پھر ناچاہتے ہوئے جب لوگ اسے دیکھتے ہیں تو اس کی محبت میں گریفتار ہو جاتے ہیں پھر یہاں کو واقعہ تفصیل سے ذکر کیا کہ آپ کو حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس بھی جا گیا اقبال فرماتے ہیں دمِ عارف نصیمِ صبح دم اسی سے ریشہِ مانا میں نم ہے اگر کوئی شعیبہِ مجسر شبانی سے قلیمی دو قدم ہے کہ کوئی بھی انسان اگر کامل بننا چاہتا ہے اور اگر وہ اللہ رب العزت کا خورب حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ چلتا ہوا اللہ کے پرگزیدہ بندوں کی بارگاہ میں آ جائے امیر السالقین کے مزار پہ آ جائے اللہ والوں کی بارگاہ میں آ جائے زیاءال امت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے قدموں میں آ جائے جب وہ اللہ والوں کی صحبت میں آئے گا شبانی سے قلیمی دو قدم ہے تو اللہ تعالیٰ پھر خود اس سے حق کلام ہو کر اسے اپنا مقرب پرگزیدہ بندہ بنا لے لے تو یہ بھی اس صورت میں پیغام دیا گیا کہ صالحین کی صحبت کے بغیر اللہ رب العزت کا فضل و کرم نصیب نہیں ہوتا اور پھر جب آپ وہاں سے دس سال کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاہ بھی اللہ کے حکم سے ان سے کر دیا اور پھر جب وہاں سے واپس نکلے تو قرآن فرماتا ہے ازر آ نارا واپسی میں ایک جگہ انہوں نے آگ دے گی فقال لأہلہم قصور تو اپنی زوجہ سے کہنے لگے تھوڑا یہاں چہری رہو مجھے آگ نظر آ رہی ہے سردی کا موسم تھا تو فرمانے لگے کہ ممکن ہے مجھے وہاں سے آگ کے ذریعے روشن مل جائے اور وہاں کوئی بندہ مل جائے جس سے میں راستہ پوچھوں جب وہ آگ سمجھ کے وہاں پہنچے تو وہاں دیکھا کہ ایک درخت ہے اس کے چاروں طرف نور ہے اور اس درخت کے اندر سے اللہ رب العزب کی آواز آ رہی ہے اے موسیٰ یہ آگ نہیں ہے یہ تیرا رب تجھ سے ہم کلام ہے اور اپنے نالائم کو اتار کے آگے آجا تو وادی مقدس طور پہنچ چکا ہے اور اب تیرا رب تجھ سے ہم کلام ہے اور ہم نے تجھے قلیمی کا شرف اطاف فرمان کے قلیم اللہ بنا دیا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزب نے وہاں پر اپنا قرب اطاف فرمانا اب یہاں ذرا اپنی سماعتوں کو متوجہ کر لیں میں وہ جملے پڑھنے لگا ہوں جو میرے اور آپ کے شیخ کریم حضور زیاء علمت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھیں اور یہ حضور زیاء امیر السالقین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے عرصے پاک پیغام بھی فرماتے ہیں بندے عرص کے مولا کے درمیان جو لا متناہی بود اور دوری ہیں ویسے تو اللہ تعالیٰ شاہر ہم سے بھی قریب ہے بندہ کہاں اور مولا کہاں تو جو لا متناہی بود اور دوری ہے وہ بندے کی کاوش سے کب تہہ ہو سکتی انسان کی برک رفتاری سب تھک ہار کر رہ جاتی بندہ جتنی بھی کوشش کرتا رہے وہ اپنی حمد سے مولا تک نہیں پہنچ سکتا ہاں جب وہ کرم فرماتا ہے اور اس کی توفیق آگے پڑھ کے دستگیری کرتی ہے تو سب مصابت مصافتیں سمٹ کر رہ جاتی ہیں اور چشم زدن میں انسان شاہد حقیقی کے جلووں سے لطف اندوز ہونا شروع ہو جاتا ہے یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی کو عطا کرنا چاہتا ہے پھر مصافتیں سمٹ جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے خرب کی منزلیں عطا فرما دیتا اور پھر آپ نے علامہ قاضی صلی اللہ خانی پتی کی تفسیرِ بظہری رحمت اللہ تعالیٰ تفسیرِ بظہری کا ترجمہ بھی الحمدللہ بارہ جلدوں کے اندر آپ کے اسی ادارے سے مرکزی دارالاللوم محمدیہ غوصیہ بیرہ شریف کے اسادزہ نے کیا ہے اور یہاں رکھ کے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا یہ دارالاللوم محمدیہ غوصیہ جس کی اس خوبصورت چھت کے تلے آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس دارالاللوم محمدیہ غوصیہ نے صرف علامہ تیار کر کے نہیں دیئے صرف طالب علم تیار آئیں کیے صرف اسادزہ تیار آئیں کیے بلکہ حضور زیاء علمت کی نظر فیض نے ایسے ہیرے پراشے ہیں کہ ان اسادزہ اکرام نے کئی نسلوں کا قرض اتار کے سیکڑوں ایسی کتابوں کا ترجمہ اردو زبان میں کر دیا ہے کہ اگر یہ ترجمہ داراللوم محمدیہ غوصیہ میرا شریف کی زیاء و قصد نفید سے نہ ہوتا تو آج اردو دان تبقہ کبھی بھی عربی کے اس سخیرے تک نہ پہنچ سکتا یہاں پہ فتاوہ شامی کا ترجمہ ہوا یہاں پہ تفسیر مزہری کا ترجمہ ہوا یہاں پہ علامہ آلوسی کی تفسیر کا ترجمہ ہوا یہاں پہ صحاہ ستہ جو حدیث کی چھے مستند کتابیں ہیں ان کا ترجمہ امت اور قوم کے لیے پیش کیا گیا اور اس کے علاوہ بہت سی ایسی کتابیں ہیں کہ ہمارے علامہ جنب بالخصوص حضرت علامہ مولانا ملک محمد بوستان صاحب علامہ محمد انور بغالی صاحب علامہ شیخ الحدیث فیر سید اقبال شاہ صاحب علامہ مولفقار علی ساکیسہ ہے اور دیگر بہت سارے ایسی ایسی ساکسہ ہیں یہ سب حضورز آلومت اور حضور غریب نواف کے فیضی آفتہ ہیں انہوں نے اپنے ان جو ہے وہ گھروں میں بیٹھ کر اور اپنے ان جگہوں میں اور کلاس رومز میں بیٹھ کر طلبہ کو پڑھایا بھی ہے اور کئی آنے والے سالوں کے لیے امت مسلمہ کا یہ قرض اتار کے دین کی خدمت بھی کی ہے یہ بھی الحمدللہ فیضان ہے میرا شریف کا تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ علامہ قاضی صنع اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالیٰ لیکن یہ عبارت پر پھر صاحب ملکی کہ علامہ صاحب فرماتے ہیں قلب کا اصل مقام یعنی دل کا اصل مقام اللہ کا عرش ہے دل نے وہاں پہنچنا ہوتا ہے اللہ کے عرش تر اگر اپنی عبادت و ریاضت کے ذریعے پہنچنا چاہے تو پچاس ہزار سال سے زیادہ عرصہ درکار ہے یعنی دل اگر اپنی عبادت اپنی ریاضت اور اپنی میند کے ذور پہ کہے کہ میں عرش تک پہنچ جاؤں گا پچاس ہزار سال سے زیادہ عرصہ درکار ہے اور بندے کے اتنی عمر تصفر میں بھی نہیں آسکتی اور انسان وہاں تک نہیں پہنچ سکتا لیکن مرشد کامل کے جذب اور اس کی توجہوں سے نگاہِ قدرت صالح کو چل لیتی ہے اور وہ قلیل عرصے میں اللہ کی بارگاہ کے حریم ناز تک رسائیہ حاصل کر دیتا تھا یہ حضور زیادہ عمرت میں لکھا اور علامہ قاضی صلی اللہ پانی پتی کے حوالے سے لکھا کہ تم جتنی مرضی ہیں کامکٹوئیاں مارتے رہو ٹکرے مارتے رہو کوششیں کرتے رہو اور کہو میں تو دریکٹ پہنچوں گا مجھے وسیلے کی ضرورت نہیں مجھے مرشد کی ضرورت نہیں ہزاروں شان لگ جائیں گے اور ایک قدم بھی آگے نہیں برسک ہوگے لیکن جب مرشد کامل کی ایک نگاہ مسلم ہوگی اللہ تعالیٰ ساری منزلیں اطیع کرتے ہوئے تمہیں اپنے حریم ناز تک رسائیہ تا فرما دیتا یا رسول اللہ یہاں پر یہاں پر آپ نے حضرت بولانہ جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالیٰ کا یہ شیر دکھا سیرِ زاہد ہر شب یک روزہ راہ سیرِ عارف ہر دمے کا تخت شاہ فرمایا جو زاہد صرف خوش عبادت گزار ہے اور جس کو تصنف کی چاشنی نصیب نہیں ہے وہ ایک رات میں ایک دن کی منزل تیع کر سکتا ہے لیکن جو عارف ہے جو اللہ کے ولی کے قدموں میں بیٹھنے والا ہے اور جسے مرشد کامل کی نگاہ نصیب ہو جائے وہ ہر سانس کے اندر اللہ رب العزت کے تخت تک ہو کے واپس آتا ہے وہ ہر سانس میں یہ اڑان بڑھتا ہے عشق کی ایک جست نے تیہ کر دیا کہ ساتھ مام اس زمین و آسمان کو بے قرآن سمجھاتا میں اکبال کہتے ہیں جب وہ عشق نصیب ہوتا ہے اور جب وہ مرشد نصیب ہوتا ہے جب اللہ والے کی نگاہ نصیب ہوتی ہے کسی لیے مولانا روم نے فرمایا یک زمانہ صحبت باہولیاء بہتر از ساتھ سالہ کا قد بیریا کہ ایک لمحے کی مرشد کامل کی جو صحبت ہے وہ سو سال کی بیریا عبادت سے بہتر ہے یہ شب کرم ہمیں در حقیقت انصالحین کی صحبت عطا کرنے کا ذریعہ ہے جو ہمارے مرشد کریم نے ہمارے اوپر پیربانی فرما کے ہم ناکس اور ہم حافظ لوگوں کے لیے ایک رات کی صحبت کا اعتمام کیا ہے اللہ تعالیٰ ہم نے اس سے صحیح فائدہ حاصل کرنے کی دعفیقت عطا کرنا اللہ تعالیٰ مہترم سورہ تاہہ کا یہ درس ابھی باقی ہے اور اس کے مضامین انشاءاللہ لائندہ شش کرم میں ہم مکمل کریں گے میں اپنی اس قصدقو کے آخر میں ایک اہم بات کی طرف اشارات کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ یہ رات شکرانے کی رات بھی ہے یہ رات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجالانے کی رات بھی ہے کہ الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہمیں وہ آستانہ اعتا فرمایا وہ خان کا اعتا فرمایا وہ پیر خانہ اعتا فرمایا ایسے استاد اور مرشد کامل اعتا فرمائے کہ جنہوں نے جن کے جدہ آلہ نے دریائے جیلن کے کنارے اللہ اللہ کرتے ہوئے راتیں گزاری اور گیلانی سعداد کی زوبت سے فیض آسل کیا اور پھر خانہ سیالی سے اپنی چھولیاں بھر کے واپس آئے اور پھر ان کی دعاوں کی برکت سے حضور غازی اسلام پیر محمد شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے محمدیہ غوثیہ پرائمری سکول سے ایک علمی تحلیق کا آغاز کیا وہ چیرٹی بھی تھی وہ صدقہ و خیرات بھی تھا وہ مسلمانوں کو علم کی طرف لانے کا ایک سخر بھی تھا اور وہ اکرہ والی عمت کو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا وہ پیغام یاد کرونا تھا جو حضور نے فرمایا انما بوئس تو معلوم میرے رب نے مجھے معلم بنا کے بیجا تیچر بنا کے بیجا اور پڑھنے پڑھانے والوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ان اللہ و ملائکہ کہو بے شک اللہ تعالیٰ اور اللہ کے سارے فرشتے و اہل السماوات اور آسمانوں والے و اہلال اردین اور زمینوں والے حتن نملتا فی جہرہا اور چیوٹیاں اپنی بلوں کی اندر و حت الحوت اور مچھلیاں پانی کے اندر کیا کرتی ہیں فرمایا یہ سب دین کے اس حال کے لئے لئے دعا کرتے ہیں جو لوگوں کو خیر کی باتیں سکھانے میں اپنی زندگی سر کرتا ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور کس آستانے سے ہمیں یہ پیغام بلا اگر ہمارے لئے بزرگ چاہتے تو یہ بھی صرف تعویزوں کا ایک صندوق رکھ کے بیٹھ جاتے اور یہاں سے صرف تعویز مل ملے لیکن حضور زیاء علمت رحمت اللہ علیہ کے اس آستانے سے اور حضور امیر السالقی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ سے تعویز بھی ملے دعائیں بھی ملیں وظیفیں بھی ملیں لیکن سب سے بڑا تعویز علم کا تعویز ملا کہ علم کا تعویز اپنے گلے میں پہنو علم حافظ کرو محنت کرو اور پھر علم کے ذریعے تم آگے بڑھتے چلے جاؤ کیونکہ یہ وہ راستہ ہے جو سید القرسلین کہہ دیجئے صند اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا وہ سفر محمدیہ غوثیہ پرائمری سکول پر رکھا نہیں پھر حضور زیاء علمت رحمت اللہ تعالیٰ کو یوں تیار کیا اور اللہ کے فضل سے جب آپ مصر سے پڑھ کے واپس آئے آپ نے اس پرائمری سکول کو دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیراشریف کی شکل نے ایک عظیم و شان محریک بنا کر دیا اور اس کی نشہ سے ثانیاں فروائی اور ہزاروں علماء تیار دیئے جن میں سے آج ہی ایک عالم دین کا ختم پاک بھی تھا عبدال کی سرزمین پہ جن کا نام شیخ الحدیث حافظ محمد خان نوری عبدال بھی رحمت اللہ تعالیٰ نے جو شاہین ابل بھی ہیں جو شاگرد ابل بھی ہیں اور جن کو حضور زیاء علمت رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنے ابلین شاگردوں میں تیار کیا وہاں سے یہ سفر شروع ہوا آئیں دعا کریں اللہ تعالیٰ قبلہ نوری صاحب کے درجات بھی بلند فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے بزار پر کروڑ و رحمتوں کا نوزول فرمائے کہ انہوں نے بھی وفائیں نبانے کا حق ادا کر دیا اور پھر وہ داروں علوم محمدیہ غوثیہ بیراشریف جب چوتھی نسل میں حضور غریب نواز آپ مسندے سجلات کی پر متوقن ہوئے اور اپنے والد گرامی سے ان امانتوں کو لیا تو وہ والد گرامی بھی کتنے صاحب نظر تھے کہ انہوں نے اپنے صاحبزادے کے نام امین الحسنات رکھا کہ جو نیکیاں مجھے اللہ نے عطا فرمائی ہیں صرف نیکیاں عطا نہیں فرمائیں نیکیوں کا امین بھی عطا فرمایا ہے اور ان امانتوں کی حفاظت کرنے والا بھی عطا فرمایا ہے ہمارے مرشد گرامی نے پھر اس سفر کو مزید آگے بڑھایا اور بیس سال کی مسلسل محنت مسلسل سفر ہم سنتے تھے کہ فلان بزرگ اتنے سال گوڑے کی بیٹھ پہ رہا اور سفر کرتا رہا اور سیاہت کرتا رہا وہاں تو گوڑے ہوتے تھے ہم نے بھی اپنے مرشد کریم کو جب سے ہوشت والا ہے تو گاری کے اوپر سوار دیکھا گوڑے کی بیٹھ پہ دیکھا کیا کرتے ہوئے دیکھا اپنے لئے بال بناتے ہوئے نہیں دیکھا اپنے خاندان کے لئے چاہدادیں خریدتے ہوئے نہیں دیکھا اپنے پلازیں کھڑے کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہم نے یہ دیکھا ہے تو امت کے لئے دین کی درستگان بناتے ہوئے دیکھا ہے جامعات بناتے ہوئے دیکھا ہے آپ نے داراللو محمدی آغاسیہ کی یہ دیدہ زیب عبارت بھی ہمیں توفے میں عطا فرمائی کہ جس کو دیکھ کے انسان کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے پر پتا چلتا ہے کہ واقعہ تن یہ ایک عظیم و شان ادارہ ہے لیکن صرف اس کی عمارت پہ بس نہیں کیا بلکہ پھر ایوان اقتدار کے دروازوں کو کٹ کٹایا اور انہیں بتایا آ کے دیکھو یہ کسی یونیورسٹی سے کم نہیں ہے یہاں پہ ایک استاد نصف صدیب سے زیادہ اپنی خدمات سے انجام دے چکا ہے حکومت کے وزٹ آئے ایٹی سی کے لوگ آئے قومی اسمبلی کے نمائندے آئے انہوں نے آ کے دارال علوم کی خدمات کو دیکھا پھر اعتراف کیا ہم نے خیرات میں یہ پھول نہیں پائے خون دل صرف کیا ہے تو بہار آئی یہاں پہ خون دل صرف کیا گیا یہاں میرٹ کی گئی یہاں سفر کیا گیا یہاں میرٹ کے اوپر یہاں حاصل کیا گیا یہاں آپ کو بعض لوگ یہ کہتے ہیں نہیں جی یہ نون لی جب آپ وزیر تھے اور آپ جو ہے وہ نون جو پڑھتی ہے اس کی اندر تھے اس وقت میں یونیورسٹی کیوں نہ بنی ممکن ہے اس وقت بن جاتی لیکن بات کرنے والے خبروں میں یہ لکھتے کہ نواز آ گیا ہے اور یہ پارلٹی کی طرف سے توفہ دیا گیا ہے باقتے خواستی تھی اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھئے کہ وہ مرد حرد وہ مرد درویش جو حج کی وزارہ میں بیٹھے اور پھر پارلیمنٹ کی سفروں سے بھی اپنا دامن صاف لے کے باہر آئے اور ان کے دامن میں کرپشن کا کوئی چیتہ نظر نہ آیا اور آپ نے خیرات میں یونیورسٹی لینا گوارہ نہ کی بلکہ پھر مرد کے اوپر یہ سفر جالی ہوا اور اس حکومت کے اندر وہ وزیر بھی بولتے انہوں نے کہا دین کا نوع ادارہ جس نے مرد کے اوپر خدمت کی ہے ہمیں اس کے یونیورسٹی بننے پر کوئی اطراز نہیں ہے الحمدللہ الکرم انٹرنیشنل نیورسٹی حضور امیر و سالتین سے لے کر موجودہ حضرت صاحب تک ان کی شب زندہ داری اور اللہ کا فضل ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاہ ہے جو پورے میرٹ پہ اللہ تعالیٰ نے ہم سفیروں کو اطاہ فرمائی ہے یا رسول اللہ حق چار یا بیر محمد گرم شاہ بیر حسنا لجبہ لجبہ اللہ تعالیٰ محترم میں یہاں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ اب اس کو آپ یہ نہیں سمجھنا کہ نہیں جی منزل حاصل ہو گئے سفر اب شروع ہوا ہے سفر اب شروع ہوا ہے یہ تو ایک سندہ میر تھا جو پور ہو گیا یونیورسٹی کا چارٹر الحمدللہ حضور پیر صاحب کو مل چکا ہے وصول ہو چکا ہے اور اب یہ سفر جاری ہو چکا ہے اب شکوک و شبہات کے سائے چھا چکے ہیں اور اب ہمارے پان پختہ زمین کے اوپر آ چکے ہیں اور یونیورسٹی کا سفر اللہ کے فضل سے شروع ہو چکا ہے اور اب یہ سفر جو شروع ہوا ہے اب ہی تو آپ کی ضرورت ہے اب ہی تو ہم نے اپنے مشہد کریم کے شانہ بشانہ بلکہ ان کے قدموں میں کھڑا ہونا ہے اور ان کے اشارہ ابرو پہ لبیک کہنی ہے اب آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ یونیورسٹی بن گئی اور اب اسے کسی فرنڈ کی ضرورت نہیں بلکہ میں اپنی طرف سے آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں دردمندانہ دل کے ساتھ کہ چچنی بینت سے یونیورسٹی کا چارٹر مل گیا ہے یونیورسٹییاں اتنی آسانی سے نہیں بنتیں آکسفورڈ یونیورسٹی کیمبرٹ یونیورسٹی کے آپ تحریف پڑھ کے دیکھیں اس کو بنانے والے بھی عیسائی وادری مشنری لوگ تھے اور اس کو بھی عیسائیوں کا اقدار و علوم کہا جاتا تھا اور وہ چند دین کے علمات ہیں عیسائیت کے جنہوں نے ایک چھوٹے سے ادارے سے آکسفورڈ کو شروع کیا تھا یہ دریائے آکھ ہے اور یہ آکھ ایک دریائے ہے اس آکھ دریائے کے ساتھ بننے والے ایک دہات میں آکسفورڈ دیہات میں وہ جانے شروع ہوا لیکن پھر وہ انہوں نے اس دینی سفر کو آگے بڑھاتے ہوئے اس آکھ سفورڈ یونیورسٹی کو اتنا پھیلایا کہ آج سیکڑوں کالیج ہیں جو صرف اس ایک نیورسٹی کی اندر کام کر رہے ہیں ہر کالیج کی الگ بیلڈنگ ہے ہر کالیج کی الگ امارت ہے اور علم و حکمت کا ایک دبستان سجا ہوا ہے انشاءاللہ ہم دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے حضور اور اپنے خاص فضل کے سجھ کے اب یہ ایک بیلڈنگ نہیں رہے گی اب آپ کو بیلڈنگوں کا ایک دبستان نظر آئے گا موٹر ویہ کے ساتھ للہ انٹرچینگ کے ساتھ اسلام آباد کے اندر دارالالوم بھیرا کے اردگر اور پورے بھیرا شہر کے اندر اب آپ کو دارالالوم محمدیہ غوصیہ اور الکرم انٹرنیشنل جنیورسٹی کی تمقی ہوئی بیلڈنگ نظر آئے گی اور ریسرچ سینٹرز نظر آئیں گے اور آپ کو میں یہ بھی خوش خبری دینا چاہتا ہوں کہ ایک طرف یونیورسٹی کا چارٹر ملا اور دوسری طرف العلوم ریسرچ جنرل جو ایک جامعہ اور یونیورسٹی کے لیے اپنا ریسرچ جنرل ضروری ہوتا ہے وہ بھی حضور غریب نواز کے خدام کی کوششوں سے ڈاکٹر رجمل فاروق صاحب ڈاکٹر سید عبد الرحمان شاہ صاحب ڈاکٹر ابو بکر صدیق صاحب ڈاکٹر رجمل دیل صاحب وہ پوری ایک دین اسلام آباد میں بیٹھ کے کام کر رہی ہے اور وہ سارے حضور زیادہ علومت کے شاگردان رشید ہیں حضور غریب نواز کے مریدین ہیں جنہوں نے اسلام آباد کے اندر بیٹھ کے کوشش کی اور الحمدللہ ایک مہینہ پہلے ہمیں العلوم ریسرچ جنرل کا ایچی سی کی طرف سے اپرویول لیٹر بل چکا ہے اب یہاں سے ریسرچ جنرل میں ریسرچ آرٹیکلز بھی شائع ہوگے اب اس کی پہلی کانفرنس مارج یا اپریل میں ہونے جا رہی ہے جو کتاب الشفاہ ہے علامہ قاضی ایاز پال کی رحمت اللہ تعالیٰ کی اس کے اوپر دو روزہ انٹرنیشنل کانفرنس ملکد ہو رہی ہوگی انشاءاللہ جس میں عربی میں انگلش میں اردو میں مختلف ڈاکٹر اور حضور زیادہ علومت کے شاگردان رشید جو ہیں وہ اپنے تحقیقی مقالہ جاک دکھیں گے پھر وہ کتابی شکل میں شائع ہوگا پھر آپ یہ سفر آگے بڑھتا چلا جائے گا آئیے اس سفر میں اپنے شیخ کریم کے ساتھ شریک ہو جائیں دامیں جرامیں سخنیں جو کر سکتے ہیں یہ وقت ہے کرنے کا یہ وقت ہے کھڑا ہونے کا جب یونیورسٹی کا چارٹن مل گیا اب ہمیں پوری قوت کے ساتھ آگے بڑھنا ہے تو آپ سب کو اس میں میں نہیں سمجھتا کہ اب حضور غریب نواز کو کہنا پڑے اب آپ ہمیں کہیں ہمیں خود اپنی ذرمہ داری کو سمجھنا ہوگا ہمیں آگے بڑھنا ہوگا اور حضور زیاہ الوپٹ کے روحانی بیٹوں کو آگے بڑھ کے اس ایسیشال کو اٹھانا ہوگا کہ ہم آگے بڑھ کے اتنی محلت کریں اتنی کوشش کریں کہ یہ یونیورسٹی آگے بڑھتے ہوئے پاکستان اور دنیا کی پہلی رینکنگ کی یونیورسٹیوں کے اندر آ جائے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ حضور غریب نواز کو صحت و سلامتی کے ساتھ امدراز عطا فرمائے آپ کا سایہ تادیر سلامت رکھے اور آپ نے امتِ مسلمہ کو وہ توفہ اس دور میں عطا فرمایا جبکہ علماء صحابہ اور اہلِ بیعت کی نعوذ باللہ جنگ کروانے کے چچر میں تھے مناظرے کر رہے تھے فروعی اختلافات میں گشے ہوئے تھے اور مناسون اور معصومن الخطا کی باس میں اُلچے ہوئے تھے آپ نے کہا انباسوں کو چھوڑو یہ انباسوں کا وقت نہیں ہے یہ فیصلہ اللہ کرے گا ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں ہم رحلِ بیعت کے بھی غلام ہیں ہم ان بحثوں میں نہیں اُلچیں گے ہم امتِ مسلمہ کی ویسے ہی خدمت کریں گے جو سبق ہمیں حضور زیادہ علومت پڑھا کے گئے ہیں اللہ کریم ہمیں حضور غریب نواز کے فیضان سے حضر وافر عطا فرمائے اور مرکزی داراللوم محمدی عوش دیرہ شریف اور الکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی کو مزید ترقییاں اور عروج عطا فرمائے وآخر دعوانا